ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ تو آپ کا سواگتہ ہمارے چینل کی اس نئی ویڈیو میں جہاں آج ہم بینٹن سیزن 3 اپیسوڈ 7 کی ہندی ایکسپلینیشن دیکھنے والے ہیں تو کہانی کی شروعات میں ہم بین اور گوین کو رسپ بکٹ میں دیکھتے ہیں جہاں وہ ٹی وی پر سپر ایلین ہیرو بڈی ایڈوینچرز نام کا کارٹون دیکھ رہے تھے اس کارٹون کا کریٹر ٹیم ڈین تھا اور اس کارٹون میں بینٹن کے ہی تین ایلینز ہیٹ بلاسٹ فور آرمز اور وائل مٹ کی گھٹیا کاپی کی گئی تھی جہاں اس شو میں نے ایلینز کے نام فائری بڈی ہینڈی بڈی اور ڈوگی بڈی تھے اس کارٹون میں یہ تین ایلینز ملکہ دشمنوں سے لڑتے تھے لیکن بین اپنے ایلینز کی ایسی گھٹیا کاپی دیکھ کر خوش نہیں ہوتا اور اسے یہ چیز پسند نہیں آتی کہ کوئی اس کی ایجازت کے بغیر اس کے ایلینز کو اسے فضل شو میں دکھائے اور بینٹن گوینٹ سے کہتا ہے کہ میں ٹیم ڈین سے ملکہ اس سے اس چیز کا بدلہ لوں گا کچھ دیر بعد رسٹ بگر پلانیٹری سٹوڈیوز نام کی امیزمینٹ پارک کے نزدیک آ کر خراب ہو جاتی ہے میکس بینٹن اور گوینٹ سے کہتا ہے کہ میں گاڑی سے ہی کروا کر آتا ہوں تب تک تم دونوں اس پارک میں گھوم لو یہاں بینٹن کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فیور شو کا کریکٹر کینگرو کمانڈو بھی یہی ہے کینگرو کمانڈو کو پلے کرنے والے ایکٹر کا اصل نام ایبل نور تھا بینٹ کینگرو کمانڈو سے ملنے کے لیے بڑا ایکسائٹڈ تھا جب وہ دونوں پلانیٹری سٹوڈیوز پہنچتے ہیں تو بینٹ دیکھتا ہے کہ سپر ایلین ہیرو بڈی ایڈوینچرز بھی یہی لگا ہوا ہے اور ٹیم ڈین بھی وہاں موجود ہے بینٹ ٹیم ڈین کے پاس غصے میں جاتا ہے جو اس وقت اپنے شو کے کریکٹرز پر لوگوں کو آٹوگراف دے رہا تھا بینٹ اسے کہتا ہے کہ تم نے ان ایلینز کو نیوز میں سے چھڑایا ہے لیکن ٹیم فائری بڈی اور ہینڈی بڈی کو کہتا ہے کہ بینٹ کو یہاں سے لے جاؤ اور وہ دونوں بینٹ کو اٹھا کر باہر شوراتے ہیں بینٹ ابھی اس چیز با غصہ ہی تھا کہ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ کینگرو کمانڈو ایک بلڈنگ سے لٹک رہا ہے دے میں دیکھ کر بینٹ ہیٹ بلاسٹ بن کر اسے بچانے جاتا ہے لیکن یہاں اسے پتا چلتا ہے کہ دراصل وہ اپنا سٹنڈ شو پرفونک کر رہا تھا اور اس کی وجہ سے کینگرو کمانڈو کا سٹنڈ شو خراب ہو گیا تھا جس پہ غصہ ہو کہ کینگرو کمانڈو ہیٹ بلاسٹ سے فائٹ کرتا ہے فائٹ کے دوران وہ ہیٹ بلاسٹ کو بتاتا ہے کہ ٹیم ڈین میرا دشمن ہے اور اس کے شو کی وجہ سے میرا شو بند ہو گیا ہے اور لوگوں میں میری پپولارٹی کم ہو گئی ہے اس لیے میں ٹیم ڈین سے نفرت کرتا ہوں یعنی بین اور کینگرو کمانڈو دونوں ہیٹ ٹیم ڈین سے غصہ تھے ایبل سمجھ رہا تھا کہ ہیٹ بلاسٹ کو ٹیم ڈین نے ہی اس کا سٹنڈ شو خراب کرنے کے لیے بھیجا ہے یہاں فائٹ میں کینگرو کمانڈو ہیٹ بلاسٹ کو ہرا دیتا ہے دراصل ہیٹ بلاسٹ خود ہی فائٹ ہارتا ہے تاں کہ کینگرو کمانڈو کو لوگ لائیو یہ فائٹ گیتا دیکھیں جس سے اس کا شو پھر سے پپولار ہو جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے اس فائٹ کو امیزمنٹ پارک میں لوگ دیکھتے ہیں اور اس چیز سے کینگرو کمانڈو کی پپولارٹی بڑھ جاتی ہے نیکس شارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایبل لوگوں کو آٹوگراف دے رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بین اور گوین کو رائیڈ لیتا دیکھتے ہیں کہ طبیعہ چانے کسی وجہ سے رائیڈ والی جگہ پر بلاسٹ ہوتا ہے جس سے لوگ خطرے میں ہوتے ہیں اور بین اور گوین بھی نیچے گرنے والے تھے کہ طبیعہ کے انگرو کمانڈو وہاں آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو بچا لیتا ہے بین بھی فور آمز بن کر اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے لوگوں کو بچانے کے بعد کہ انگرو کمانڈو اس جگہ کو چیک کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ کسی نے رائیڈ والی جگہ پر بوم لگایا تھا یعنی کسی نے جانبوش کر اس جگہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی ایبل کو یہاں سے ایک گلپ ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ گلپ انیمیٹرز چیز کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ بوم ضرور ٹیم دینے لگایا ہوگا اور اس وجہ سے پلیس والے ٹیم کو انویسٹگیشن کے لیے لے کر جانے لگتے ہیں لیکن گوین گلپ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ گلپ رائٹ ہینڈ کا ہے لیکن ٹیم لیفٹ ہینڈڈ ہے اس لیے یہ گلپ ٹیم کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے اس لیے پلیس والے اسے چھوڑ دیتے ہیں یہاں گوین کو کنگرو کمانڈو پر ہی شک ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں میں پاپولارٹی پانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے یعنی پہلے وہ لوگوں کو خطرے میں ڈالتا ہے اور پھر خود ہی ہیرو بن کر لوگوں کو بچا لیتا ہے جس سے وہ لوگوں میں پاپولار ہو جائے اور اس کا شو پھر سے چل پڑے گوین بین سے کہتی ہے کہ ہمیں ایبل پر نظر رکھنی ہوگی بین یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن گوین کے بار بار کہنے پر بین سٹنگ فلائب بن جاتا ہے اور وہ دونے ایبل کا پیچھا کرنے لگتے ہیں یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ کچھ دیر میں سپر ایلین ہیرو بڈی ایڈوینٹرز کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پریمیئر بڑے پردے پر یہیں پلینٹری سٹوڈیوز میں ہونے والا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایبل اپنے ڈریسنگ روم میں جا رہا تھا تب ہی بین بھی نورمل کٹ بن جاتا ہے اور وہ دونوں ڈریسنگ روم کے باہر چھپ جاتے ہیں انہیں ایبل نظر نہیں آ رہا تھا وہ صرف اس کی آواز سنتے ہیں جہاں ایبل اپنے آپ سے ہی بحث کر رہا تھا کہ اب تمہیں مزید اس طرح لوگوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور پھر وہ خود سے کہتا ہے کہ تم میرے معاملے میں دخل مت دو بین اور گوین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ خود سے ہی بحث کیوں کر رہا ہے تب ہی ایک گارڈ ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور انہیں وارنگ دے کر باہر نکال دیتا ہے تب ہی وہاں سوپر ایلین ہیرو بڈی ایڈونچرز کی نیو اپسیوٹ کے پریمیر کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے لیکن اچانک سکرینز پر ایک فٹیج چلنے لگتی ہے جہاں ایبل نور ترسی سے الٹا بندہ ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کسی کھولتے ہوئے خطرنا کیمیکل میں گرنے والا تھا تب ہی ہم وہاں لوگوں کے پاس ٹیم جین کو بھاگتا دیکھتے ہیں جس کا پچھا کینگرو کمانڈو کروہا تھا سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ایبل نورت ایک ہی وقت میں دو جگہ پر کیسے ہو سکتا تھا بین اومنیٹکس کا استعمال کر کے وائلڈ وائن بن جاتا ہے اور کینگرو کمانڈو کا پچھا کرتا ہے وہ ایک فیکٹری میں پہنچتا ہے جہاں وہ ایبل اور ٹیم دونوں کو رسی سے الٹا لٹکتا دیکھتا ہے اور وہ دونوں کھولتے ہوئے خطرنا کیمیکل میں گرنے والے تھے تب ہی ہم ایک روم میں کسی کو ایک بٹن دباتا دیکھتے ہیں اور تب ہی ایک مشین جس کے موہ سے آگنی کر رہی تھی وہ بین پر حملہ کرتی ہے لیکن بین اس کے حملے سے بچ جاتا ہے اور اس فیکٹری میں کیمراز لگے ہوئے تھے اور ساری لائی فوٹیج باہر سکرینز پر شو ہو رہی تھی جسے لوگ دیکھ رہے تھے بین اس آگ اگلنے والی مشین کو توڑ دیتا ہے بین ابھی بھی حیران تھا کہ ایبل اور ٹیم کو کس نے یہاں مرنے کے لیے چھوڑا ہے ایبل اور ٹیم آہستہ آہستہ اس کیمیکل میں دوبنے والے تھے لیکن وائل وائن ٹیم کو بچا لیتا ہے تب ہی وہاں گوین بھی آ جاتی ہے اور وہ ایبل کو بچا لیتی ہے کنٹرول روم میں کوئی موجود تھا جو بٹنز کو پریس کرتا ہے اور فیکٹری میں بلاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وائل وائن سب کو باہر فائدت باہر لے آتا ہے ایبل ان سے کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ سب بند کر دو لیکن اس نے میری بات نہیں مانی تب ہی وہ چاروں کنٹرول روم پہنچتے ہیں جہاں وائل وائن روم کا دروازہ کھولتا ہے اور ہم جہاں کی انگرو کمانڈو کو دیکھتے ہیں اور یہاں ایپری سوٹ کا سب سے بڑا ٹویسٹ ریویل ہوتا ہے کہ دلاصل ایبل نورت کا ایک جلوہ بھائی بھی تھا جس کا نام کین نورت تھا اور یہاں کین بتاتا ہے کہ میں ہی اصلی کینگرو کمانڈو ہوں سارے گیجٹس اور سپیشل ایفیکس میں نے بنائے تھے لیکن لوگوں کے نظر میں ساری پاپلائیٹی ایبل کو ملی اور ساتھ ہی سوپر ایلین ہیرو بڈی ایڈوینچرز کا ایڈیا میرا تھا جسے ٹنگڈین نے چھرایا تھا اس لئے میں ان دونوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اس لئے میں نے ان دونوں کو مارنے کی کوشش کی اچانک کین روم میں گیس ریلیز کرتا ہے اور ایبل کو باہر لے جا کر مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وائل وائن ایبل کو بچا لیتا ہے یہاں کین اور وائل وائن کی فائٹ ہوتی ہے جس میں کین ہار جاتا ہے ایننگ شوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کین کو ارسٹ کر کے لے جاتی ہے اور ایبل نورت اور ٹیم ڈین بھی آپس میں اچھے دوست بن جاتے ہیں تب ہی وہاں میکس بھی پہن جاتا ہے اور وہ گوین اور بین کے پاس آ کر انہیں بتاتا ہے کہ ارسٹ بکٹ ٹھیک ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ یہ سٹوری یہیں انڈ ہو جاتی ہے اور ہم بھی اس ویڈیو کو یہیں انڈ کرتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے